ہماری بدقسمت تھی کہ ہمارا پندرواں یا سولواں پرائیم منسٹر ان کا بھی انجام وہی ہوا جو باقیوں کا ہوا تھا ہمارے کسی پرائیم منسٹر نے اپنا پورا وقت پورا نہیں کیا یا گولیوں سے کھلا کیے گئے یا چھوڑیوں سے مارے گئے یا پانسی ہوئے یا اس طرح سے نکالے گئے یہاں بھی سپیکر یہ ہمارے لئے سوچنے کا ٹائم ہے وجواد جو بھی ہو میٹر سپیکر سر ام کی ام کے ساتھی بول رہی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست آپ نے تو انجام دیکھ لیا اپنے اس کا یا بھی سپیکر پرائیم منسٹر الیکٹ کا سپیکر صاحب کا ہماری دو بڑی پارٹی ہوں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پلس تاریک انصاف اور انکیوم کا ہماری ڈیوٹی یہ ہے اگر کسی کو پاکستان پیارا ہے جنب سپیکر سب کو پیارا ہے اگر کسی کو پاکستان پیارا ہے چاہے وہ جرنیل ہے چاہے وہ جج ہے چاہے وہ پارلیمنٹرین ہے چاہے وہ جرنیلسٹ حضرات ہیں چاہے وہ تاجر ہے ہم سب نے جو سبز بک اس شریف آدمی نے اٹھائی جنب سپیکر آئین پاکستان ہم نے آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنا کر خارجی اور داخلی سیاست کا اوریجنیٹر بنا کر ہم پاکستان کو چلا بھی سکتے ہیں اور بچا بھی سکتے ہیں there is no way out ڈابی سپیکر is must be clear to everybody جرنیل زندہ باد یا سلام علیکم جج صاحب زندہ باد لیکن جناب جب تک ہر آدمی ہم ان سے پوچھیں گے آئین کی انٹرپیٹیشن جو ڈیشری کرتی ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ انٹرپیٹ کریں کہ یہ جو کچھ ہمارے گرد ہمارے ملک میں ہو رہا ہے is it according to the spirit of the constitution میرا جگڑا نہیں کسی سے جنابی سپیکر میرا جگڑا نہیں ہے ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس عزیری خارجہ نہیں ہے یہ کیسا ملک ہے جنابی سپیکر کسی بچی کو کسی بچے کو کسی پروفیسر کو کسی عالم دین کو کسی کو پتہ نہیں کہ پاکستان کیا ہے پاکستان کر کیا رہا ہے جنابی سپیکر اور ہر آدمی یہ کہتا ہے جنابی سپیکر اور کہنے بیچ ہے یہ کہ ہم پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بائیں گے پاکستان ایشیا کا ٹائگر بن نہیں سکتا جب تک یہاں امنی ہوگا جب تک آپ کا ہمسائیوں سے تعلق نہیں ٹھیک ہوگا جنابی سپیکر اس گاؤں میں بنجارہ بھی نہیں جاتا جس گاؤں کے بچے پتر مارتے ہوں اس گاؤں میں بنجارہ نہیں جاتی جانکہ کتے بھونگتے ہوں جنابی سپیکر کس طرح بنائیں گے آپ سی پیک نہ سی پیک بن سکے گا غلط فیمی میں نہ رہیں خیال استو محال استو جنون ہم نے یہ آخری بات میں شریع غریب آدمی ہوں میں لندے وانا آدمی نہیں ہوں لیکن جنابی سپیکر آئین کی عبادہ دستی کے لیے پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اور اس کو خارجی اور داخلی سیاست کا اوریجن بنانے کے لیے جنابی سپیکر میں اپنے معلومتہ بچے دو ساتھی سب قربہ کرنے کے تیاؤں دس مس بی دی موٹو اف ایوری بڈی اگر آپ کو پاکستان عزیز ہے یس جنرل صاحب ہمارے جنرل وہ نی جنرل ہیں یس سر جو جنرل یہ یہاں سے اٹھنی چاہیے یہ آواز جو جنرل آئین کو نہیں مانتا ہم اس سے نہیں مانتے جو پرلیمنٹرین مزا کھڑا تھا آئین کا ہی مسٹ بی آوٹ جو جج آئین کے دائرے میں رہ کے نیج رہتا ہی اس نیج رہتا جنابی سپیکر آج بات نہیں کرنی چاہیے میں ریکرسٹ کروں گا جنابی سپیکر صاحب سے جنابی اس سے تمام پارٹیوں سے جنابی سپیکر ہم نے مل کے سینیٹ کے ساتھ پینتھالیس دن بہت بڑے ہیں اور روس کے انقلاب کے کسی نے ادوینی کتاب لکھی تھی دس دن میں دنیا ہل گئی تھی پینتھالیس دن میں ہم پاکستان کو بہترین جمہوری پاکستان بنا سکتے ہیں یہ ارادہ ہونا چاہیے ان کا ہم انہیں آپ کے ساتھ ہیں سپیکر صاحب بھی وہ بھی جنابی سپیکر ایک پتہ نہیں ہم بچوں کی طرح ہے ڈکورم خطا اے ارباد کا یہ میرے دوست کھان سے لگیا دشتی جنابی سپیکر خلا کے لیے کل ڈکورم ہوتا ہے اختلافات ہوتے ہیں مردار ہوتی ہے لیکن ہر جگہ لوگانس تھے یہ آج کیا تماشا تھا میں صرف ایک بات کرتا ہوں آپ کو ایک تاریخی بات شہرشاہ سوری وہ آدمی تھا جس نے ہمایون کو بگایا تھا اندوستان سے اس کی بادشاہی چینی تھی بارہ سال اس کی حکومت تھی پھر شہرشاہ سوری صاحب ایک دماکے میں شہید ہوئے ہمایون بیچاتا اپنے دربار میں لوگوں کے ساتھ تو جب اطلاع آئی اس کے کسی چھیلے نے غلط الفاظ استعمال کیا اس طرح ہم کرتے ہیں یا چاہو آپ پتہ نہیں کیا کیا کہا ہمایون جس کو نکالا گیا تھا ہمایون نے اس آدمی کو کہا کہ چپ الفاظ بھی سخت ہوں گے یہ نہ کہو جو تو کہہ رہا ہے اس طرح کہو کہ شاہ شاہان مورد جس آدمی نے ہمیں اندوستان سے نکالا تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا یہ بکواس کر رہے ہیں وہ مر گئے تو خوشیہ منا رہا ہے جناب سپیکر ہوتا ہے آپ صحیح ہیں نواز شریف کی آپ مخالف ہیں لیکن کوئی طریقہ کوئی ڈیکورم کوئی وہ ہونا چاہیے جناب سپیکر میں تو یہ کہتا ہوں ساری جمہوری اور غیر جمہوری کوتوں کی آخری لڑائی شروع ہونے والی ہے لڑائی یہ نہیں کہ ہم بندو کے اٹھائیں لڑائی یہ نہیں کہ ہم ڈنڈے اٹھائیں چوریاں اٹھائیں نو یہ آئین ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس ملک کے رینے والے ہیں تب اس پیکر میں اگر چمن کے بارڈر پہ ہے مجھے بدین کے سندھی سے مجھے امکیوم کے لوگوں سے مجھے سیالکوٹ کے لوگوں سے مجھے سرائی کی بارڈر پہ رینے والے لوگوں سے کونسی چیز جوڑتی ہے وہ یہ آئین ہے اور اگر اس وہ نہیں مانتے اس کا مطلب پاکستان نہیں رہے گا اور ہم کسی کو میرے پاس طاقتیں نہ قوت ہیں ہم کسی بھی شخص کو کسی بھی ادارے کو کسی بھی فرد کو کسی بھی پارٹی کو پاکستان کے ساتھ مزاق کرنے نہیں دیں گے نیور نیوری نیور لائف جو کچھ ہوا ہے جناب سپیکر چھیک ہے میں مشکور ہوں میں افرین کہتا ہوں میاں نواز شریف کو مسلم لیگی پارٹی کو کہ انہوں نے بادل اینہ خاصتہ سہی عدالت کا اعترام کیا ہے بادل اینہ خاصتہ سہی وہ انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا انٹرنیشنل اپنے اخبارات پڑھیں جناب سپیکر لوگ کیا کہہ رہے ہیں صرف اس کا ٹوچ پڑھیں ہمارا جو سفیر تھا اپنا امریکہ میں یہاں سے جو گیا تھا حکانی اس کا ٹوچ پڑھ لیں وہ کیا کہتا ہے جناب سپیکر بات یہ نہیں ہے ہر چیز کے ساتھ مزاق جائز ہے ملک کے ساتھ ہم کسی کو مزاق کرنے نہیں دیں گے ہم یہ اس لئے کہتے ہیں جناب سپیکر ہم اس لئے کہتے ہیں اس مدر وطن سے ہم نے محبت کی ہے فاتح کے لوگ بیٹھے ہیں وہ امیر زمان بیٹھا ہے جناب سپیکر یہاں تو ہلاکوں لوگ بغیر تنخواہ کے بغیر مراعات کے اس ملک کی ازادی کے لئے لڑے ہیں انگریزوں کے حساب سارا فاتح لڑ رہا تھا کون تنخواہ دے رہا تھا ان کو سارا فاتح انگریزی استعمار کے خلاف لڑ رہا تھا بندوں کے اٹھا کے بچوں کو قربان کر رہا تھا نا انہوں نے پرامنیسٹر بلناتا لکچ ہزاروں لوگوں نے پشتوالخواہ وطن میں قیدیں کاتی پانچ یون پیچھڑے انگریزوں کے خلاف ہم اس لئے نہیں چاہتے جناب سپیکر کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا نو ڈکٹیشن ہوگی تو اس پارلیمنٹ کی ہوگی اور جو پارلیمنٹ کی ڈکٹیشن نہیں مانتا ہمیں آٹ گوڈ بلس یو جناب افتاب من